نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر 47 ہے ان کے ہاتھ کا ویشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوششن یہ ہے کہ سر 11 سال سے جاب کر رہا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جاب میں ایک تھہراف سا آ چکا ہے ویدیش میں ہے یہ اور وہاں کی ناگرکتہ بھی پرابت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ سر میں اتنے سالوں سے کہیں ٹریول نہیں کر پا رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے وہ بھی آپ دیکھیں اور میری لائف میں میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں ریال اسٹیٹ یا کچھ اور چیز کا وہ بھی مجھے بتائیں کچھ سالوں سے مجھے پوکر کھیلنے کی ایک عادت لگ چکی ہے وہ میں کھیلوں آگے نہیں کیری آن کروں نہیں کروں مجھے وہ بھی بتا دیجئے اب ہاتھ کیا کہتا ہے اب ان پتلی پتلی ریخاؤں سے آپ کیسے چیزوں کو نکالتے ہو کیسے سمجھتے ہو ان چیزوں کو پہلے تو وہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے پہلے تو آپ ہاتھ کو پہلے سمجھو کی ہاتھ کہنا کیا چاہ رہا ہے ہاتھ کیا کہتا ہے یہ تو ایک ان کو تھوڑا سا کوئی چیز لگی ہے یہ اس کا ایک چن ہے کوئی بلیڈ یا چاکو یا کوئی چیز کہہ رہے تھے کچھ چیزیں لگی ہیں ان کو اینیوے بٹ لیکن میں یہاں پر ان پتلی ریخاؤں کو دیکھ کر کیا کہوں میرے کو دور سے ایک ریخہ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے مجھے وہی فارمولا نکالنا ہے یہ ریخہ انویسمنٹ کے لیے بھی آتی ہے یہ ریخہ بہت چیزوں کے لیے ریپریزنٹ کرتی ہے دور سے ہی سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کی یہ کون سی ریخہ یہ چھپی سال کی ریخہ ہے یہ ودیش کے لیے بھی سمپرک نکال کر بیٹھی ہوئی ہے تو یہیں پر آپ شروع کرو یہیں سے یہ کیا چیزوں کو انٹیلیجنسی کی بات کری جائے تو انٹیلیجنسی تو یہاں پر دکھا رہی ہے لیکن یہ پتلی پتلی ریخائیں جب بھی آتی ہے نا آدمی کو سیٹسفیکشن نہیں دلواتی یاد رکھ لینا یہ جتنی پتلی ریخائیں آئیں گی نا آدمی سیٹسفائیڈ کبھی زندگی میں ہوگا ہی نہیں نہیں ہوگا جو مرجی کر لے جو مرجی کر لے پڑھائی ایم ایس سی کری پھر دوبارہ پھر کری دوسری کنٹری میں جا کر کری ٹھیک ہے لیکن سیٹسفیکشن لیول نہیں آتا کہہ رہے اتنا پڑھنے کے باوجود بھی آج میں وہیں اٹھکا ہوا ہوں لیکن مجھے کچھ اور کرنا ہے سنتالیس سال نکل چکے ہیں مجھے کچھ اور کرنا ہے وہ کیوں نہیں کر پارے ان ڈسٹربنس کی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ ڈسٹربنس اب ٹھیک ہو رہی ہے ابھی یہ ریکھا کیا کہتی ہے یہ ریکھا کیا کہتی ہے ان ریکھاؤں کا مطلب کیا ہے کیا ہمیں پتا ہے پتلی سی ریکھا ہے کیا کہیں گے اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی ایک ریکھا یہاں سے گئی ایک ریکھا یہ گئی سر پتا نہیں کیا یہ رہو ریکھا ہے 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 کیا اب رہو ریکھا والا چینل تو ہے نہیں ہے نہیں ہے نا یہ کیا کیا زندگی میں سوچ رہے ہیں نا یہ وہ چینل ہے چھبیس سال ٹھیک ہے ودیش چلے گئے ٹھیک ہے اٹھائیس سال گھوم کے گئی چھبیس سے اٹھائیس کے بیچ میں بہت کچھ کرا سیٹسفیکشن نہیں آ پا رہی تھی نہیں آ پا رہی تھی اب یہ دیکھو پتلی سی ایک ریخہ یہاں پر نکل گئی اب اس کا بھی concern دیکھیں گے پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں یہ ریخہ کیا ہے یہ ریخہ کیا آ رہی ہے اب بھئی جب یہ ریخہ اس ریخہ کے ساتھ touch ہے تو مجھے تو اس کا بھی calculation نکالنی پڑے گی ٹھیک ہے نا بھئی یہ اٹھائیس ہے انتیس ہے تیس ہے تیس کے بعد یہ ریخہ نیچے آ رہی ہے تو میں نے بس لے دیس اور اکتیس میں کہیں آپ اپنے ملک گئے تھے جی میں گیا تھا اپنے ملک چلا گیا تھا ٹھیک ہے یہاں پر ان reflections کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیوں reason کیا ہے دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی بھی آئے اسے نوکری کے لیے پکڑو ودیش کے سمپرک کے لیے پکڑو یہ ودیش کی ایک compatibility کو شو کرتی ہوئی ریکھائیں یہاں پر چلتی ہیں ان کو پکڑو تب جا کر آپ کے analysis صحیح ہونا شروع ہوں گے تب پتہ لگیں گے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں زندگی میں کیا چاہ رہے ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں زندگی میں سوچ کیا ہے ان کی وہ سب ابھی پتہ لگتی ہے دیکھو اب اس کے بعد ہم یہاں پر جیسے ہی یہ ریکھا یہاں مڑی میں نے کہا یہاں پر آپ گھومنے فر گئے میں نے کیوں کہہ دیا کیونکہ یہ ریکھائیں ان میں سے سمجھنا ان ریکھاؤں کو touch کر کے میں تو میرے فارمولے کو پکڑو گے اگر یہ ریکھائیں نوکری کے لیے اور ودیش کے لیے اگر ودیش میں کوئی سمپرک نکل رہا ہے جوڑو جوڑو جرور نکلے گا definitely فارمولوں کو پکڑو کبھی failure نہیں ہوں گے یہ وہ channel نہیں ہے ٹھیک ہے آج کل دوسرے channel والے جو ہوتے نا دیکھتے ہیں نا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو comments دیتے ہیں کہ کیرو کو آپ سے گیان لینا چاہیے تھا دیکھ رہے comments دے رہے ہیں کہنے مشلی والے انکل کو بھی لینا چاہیے تھا یہ ایک taunt ماننے کے طریقے ہیں بھائی انہیں نہیں سمجھ تو نہیں سمجھ ہمیں تو سمجھ ہے آپ پڑھ کے دیکھو آپ کیا کہو گے یہ وہ پتلی پتلی ریکھا ہے ہوش ہوڑ جائیں گے ان چیزوں کو سمجھنے میں ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی جی آئی اب چونتیس میں میں نے کہہ دیا جی job یہ جو ریکھا یہاں گئی یہ ریکھا کہا یہاں concern میں نے کہا چونتیس میں آپ کی job میں اب اسے نہیں پکڑوں اسے نہیں چھوڑوں گا اسے نہیں چھوڑوں گا میں اب نہیں چھوڑوں گا میں اسے مجھے یہاں کے connection بھی پکڑنے ٹھیک ہے نا اب یہاں کی گتی ویدیا بھی پکڑوں گا سب کچھ بتاؤں گا ٹھیک چونتیس میں job اب دیکھو یہاں سے یہاں تک کا concern کو سمجھنا یہاں پر اور ایک یہاں پر ایک فارمولا بنا ہوا ہے یہ ارے ہاں یہ تو مکان بننے میں دکت آتی ہے نا یہ تو اس کا ہے نا ہاں 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 کوئی نہ کوئی چیز بننے میں دکت آتی ہے ہاں یہ تو چلو یہاں پر ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ وہ ہے اس کو تو الگ کر لیتے ہیں انتالیس سال کو تو الگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک الگ نکال کر رکھ لیتے ہیں یہ چالیس سال کی ریکھا ہے انتالیس سے چالیس میں investment ہے مکان بننے میں دکت ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پڑتے ہیں ہم یہاں پڑتے ہیں یہ چوتیس سال تھا چوتیس سال تھا اس کے بعد کچھ ریکھائیں یہاں پر ایک سکوائر بننے کی کوشش ہے پیتیس چھتیس سیتیس اچھا 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 تو انہوں نے کوئی چیز بائنگ کری ہے پیتیس سیتیس کے بیچ میں ہاں ہاں وہ میں نے بائنگ کی تھی اچھا اچھا اور پھر اس کے بعد مکان بنانے میں کہیں کچھ کرنے میں اس میں رینویشن وغیرہ میں وہ ٹائم لگا ہوگا آپ کا جی 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 انتالیس ہو چالیس سال ہاں وہ لگا تھا یہ وہ آگئی ٹھیک ہے اب یہ ریکہیں کہاں سے نکلی یہ ریکہ یہاں سے انویسمنٹ انویسمنٹ اس ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ اٹیچمنٹ ٹھیک ہے اب اور سمجھو اب یہ ریکہ کیا کہتی ہے یہ ریکہ کا کیا مطلب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا کیا مطلب نکل رہا ہے اب اس ریکہ نے انویسمنٹ کرا دی یہاں پر جی اس ریکہ نے اس ریکہ کا ساتھ لے لیا جی تو اب یہاں آ کر ان کی لائف چینج ہوگی ان کا دماغ چینج ہوگا ان کو کچھ نہ کچھ دماغ میں فطور چڑے گا وہ ہے ترتالیس سال ترتالیس سال سے ان کے دماغ میں ایک تو جاب کے پتی کچھ مطلب یار یہ میری زندگی میں چل گیا رہا میں کہاں پر ہوں مجھے کچھ الگ کرنا چاہیے یہ فیلنگ آئی ترتالیس سے ہی انہوں نے یہ پوکر کھیلنا شروع کر دیا میں نے کہا جی آپ نے ترتالیس سے کھیلنا شروع کر رہا تھا جی اور اس میں کچھ چیزیں مل بھی رہی تھی آپ کو اس میں پیسہ بھی کمارے زیادہ نہیں کمارے پر لیکن کمات ہو رہے ہو اور آپ یہ میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہو کہ اب آگے جا کر کیسا سٹیٹس رہے گا اور میں نوکری کو آگے کیا کروں اپنا بزنس کروں ریل اسٹیٹ کا کروں کچھ اور کروں یہ ساری چیزیں کیسے پکڑ رہا ہوں میں اس ہاتھ میں بھائی صاف لکھا ہوا اس لئے پکڑ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو پکڑنا بھی جروری ہے یہ ہاتھ ہے کیا یہ تھوڑا سا ڈیفر ہاتھ ہے اب دیکھو یہاں پر اس میں اتنی ڈسٹربنس کیوں ہے یہ ڈاٹ کیوں پڑے ہیں یہ ڈاٹ کیوں پڑے ہیں میرے کو تو ساری چیزیں ان اڈوانس کلکولیشن سے میں نے ایک بات کہی میں نے کہا سر آپ کی نوکری ایسی ہے کہ اگر آپ چھوڑ بھی دو تو آپ دوبارہ جوئن کر لوگا جی 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 میری ایک کچھ ہے میں نے کہا آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو میں تو دوبارہ بھی جوئن کر لوگا جی میں نے سوچا ہوا ہے یہ کیوں میں نے باتیں بولی دیکھو ایسا ہوتا ہے یہ اڈوانس کلکولیشن کہنا کیا چاہتی ہے پہلے ان چیزوں کو سمجھو کیونکہ اس سے آپ کو کلیرٹی آنی شروع ہو جائے کہ میں نے کہا جب ترتالیس ہے میں یہ سنتالیس سال پر پہنچ رہا ہوں تو سنتالیس سال پر کچھ اور فارمیشنز یہاں پر انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ بھائی اب کچھ اور کرنا ہے یہاں سے لے کر یہ سنتالیس سال آئے ہیں سنتالیس سال سے ان کے مند میں فیلنگ چل رہی ہے کچھ اور کرنا ہے میں نے کہا مند تو بالکل بنا رکھا ہے کہ آپ نے کہ اب تو اب تو اب تو میں نے یا تو جوب چھوڑوں یا کچھ اور کروں میں نے کہا جی دیکھ لو من ایک ہونا چاہیے من ایک ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا دکت آئی نہیں تو آپ نے کچھ سال دکت آئی نہیں دیکھا یار یہ تو ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں جو اور جوب اور کر لیں تو بدنامی ہو جائے گی اس میں کیونکہ مجھے یہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی اتنے ڈاٹ دکھ رہے ہیں کہ ویسے بھی نہیں آپ کر پاؤ گے لیکن آپ کرو گے بھی وہی وہی جوب پھر دوبارہ تو آپ پہلی بات تو یہاں کی طرف سے آپ کا من تو لگنا نہیں یہ تو آپ نشجد طور پر سمجھ دو مجھے اب ان ٹکڑوں کو پکڑنا ہے مجھے ان ٹکڑوں کو پکڑنا ہے مجھے ان کیلکولیشنز کو پکڑنا ہے بس یہ کیلکولیشنز آپ کی لائف میں بزنس کی اور انڈیکیٹ کرتی ہے تو پہلا آپ کا ترتالیس سے لے کے پچپن سال تک جو آپ نے ترتالیس سے کام شروع کریا وہ پچپن سال تک تو چلے گا چھپن سال تک یہ چھپن سال کی ریکھا نکل کے آئی ہے چھپن سال تک تو چلنا ہی چلنا ہے یہ تو آپ نشجد طور پر سمجھ لو اس میں چھوٹا بڑا جو بھی کام کرنا ہے جیسے پوکر کھیلتے ہیں وہ میں منع نہیں کر رہا کیونکہ یہاں کی ریکھا میں نے ٹیسٹ کر لی ہے کچھ سمجھ آگئی جی آگئی اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آگے کا دیکھتے ہیں سنتالیس کے بعد موف سم ویئر میں نے لکھا ہے کہ آپ موف کرو کے سم ویئر میں نے کیوں لکھا یہ ریکھا نے اس ریکھا کا ساتھ لیا اس ریکھا نے اس ریکھا کا ساتھ لیا موف کرواری تو میں نے کہا کہ آپ یہاں سے تو موف کرنا ہی ہے کیا سوچا ہوئے اس جگہ سے ہٹ کے کسی اور جگہ پر جا کر بزنس شروع کرنا یا کچھ کرنا تو یس وہ بھی آپ کیا جا سکتا ہے لیکن فورٹین نائن جو ہے وہ صحیح نہیں چاہے کا آپ کی لائف کا تو فورٹین نائن کو آپ نے بائنگ نہیں کرنی پوکر بھی کھیلنا ہے یا کچھ بھی کھیلنا ہے تو اس وقت اس سال چپچا بیٹھ جاؤ وہ زیادہ اچھا رہے گا اس کا دھیان رکھ لیگا فورٹین نائن کے بعد وہ جو بزنس ہوگا جو آپ ابھی شروع کروگے فورٹین ایٹ کی طرف جو آپ نے شروع کرنا ہے وہ تو چلتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے آپ کا ففٹی ٹو تک ٹھیک ہے میں یہاں کی کیلکولیشن میں نے نکالی اور پھر میں یہاں تک کی کیلکولیشن نکالوں گا مجھے ففٹی ٹو تک تو وہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر فورٹین نائن کو میں اچھا نہیں کہہ رہا اس کا آپ دھیان رکھ لیچے کا یہ تو سمجھ آگئی آپ کو چیچ ٹھیک اب آگے کا دیکھتے ہیں یہ جو ٹائم پیرڈ ہے نا یہ ہے ففٹی سیون کا ٹھیک ہے ففٹی سیون سے لے کر سکسٹی فور تک کا جو ٹائم پیرڈ ہے یہ بہت گولڈن ٹائم پیرڈ ہے آپ کا تو میں نے گوڈ ٹائم کی شرنی میں اسے رکھ دیا اور میں نے یہاں پر آپ کو نا ایک سے ادھک بزنس کی اور انڈیکیٹ کر رہا ہوں ایک سے ادھک بزنس کی اور انڈیکیٹ کر رہا ہوں لیکن ففٹی ففٹی فائیو اور ففٹی سکس کے بیچ میں میجر آپ نے کوئی بھی انویسمنٹ نہیں کرنی ہے کیوں نہیں کرنی کیونکہ میں اس ٹائم پیرڈ پر یہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھو یہاں میجر چیزوں کو ریپریزنٹ نہیں کرنا وہاں بچنا ہے پچپن اور چھپن پر بزنس سے ریلیٹڈ چیزوں پر انویسمنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں پر بچنا ہے کھالی بیٹھ جاؤ کچھ نہیں ہوتا کوئی اور چیز کھیل لو کچھ اور کر لو کوئی ٹائم اپنا جیو کرنا ہے وہ کر لو کوئی اور بھی بزنس کرنا ہے وہ آپ نے اس وقت کوئی بڑی انویسمنٹ نہیں لگانی ہے پس ففٹی سیون سے سکسٹی فور کا تمہ سمجھ جو ہے وہ آپ کا جو ہے اچھا گڑ کی شڑی میں میں نے ڈال دیا ہے ایج آپ کی بڑی ہے کوئی ٹائمشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد بھی آپ نے اچھا کمانا ہے ایسا نہیں ہے نہیں کمانا ٹھیک آگے چلتے دیکھو میرے فرمولوں کو یاد رکھنا ہمیشہ جب یہ ریکھا اس ریکھا کے ساتھ مل جاتی ہے نا اس ریکھا کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ پراپٹی جو ہوتی ہے نا وہ مور دین ٹو پراپٹی سے اوپر بناتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی دھیان رکھو اب یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایک concern نکال لو پھر یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ ایک triangle نکلا ہوا ہے اس کو آپ represent کرتے ہوئے یہ good time کی شڑی میں کس ریکھا نے اس ریکھا کو touch کر رکھا تو یہ والا جو business ہے یہاں تک جو ہے اچھا چلے گا یہ اس کو represent کر رہا ہے لیکن محنت زیادہ ہوگی یہ بھی represent کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو it means آپ کی life میں interconnected ایک business سے ادھک business represent ہو رہے ہیں اور real estate کا business آپ کرنا چاہو میں okay کر رہا ہوں definitely آپ کر سکتے ہو definitely کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو 64 کے بعد آپ کی life تو ابھی شروع ہوگی یعنی آپ یہ سوچو کہ لوگ 64 تک آتے جو ہے تھک جاتے ہیں اپنی life میں لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے میں وہاں پر بھی آگے دیکھ رہا ہوں وہاں پر بھی آپ کو earning دیکھ رہا ہوں میں وہاں پر بھی ایک دو کام جو ہیں آپ کو add کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہاں سے بھی آپ کو چیزیں شروع ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہیں 62 سے بھی شروع ہو رہی ہیں 64 سے بھی شروع ہو رہی ہیں تو کچھ کام چاہے میں یہ کہہ رہا ہوں چاہے وہ share market ہو یا کوئی اور ہو بٹ لیکن شروع جرور ہو رہا ہے یہ آپ آپ کے ہاتھ میں reflections آ رہی ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہ 64 تھا 65 66 67 68 69 70 71 72 دیکھو 72 کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ لینڈ سے related چیزیں ہوں گی یہ دیکھو یہ box بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ triangle بنا ہوئے ہیں یہ ان ریکھاؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں نے تو آپ کا business یہاں بھی دیکھ رہا ہوں چلتا ہوا تو overall میں آپ کو ہری جھنٹی دے رہا ہوں جو آپ چاہتے ہو کہ میری زندگی جو ہے پہلے ان کا question تھا کہ سر میری زندگی جو ہے کچھ gear پر آ کر رک گئی ہے تو وہ جو ہے کیسے میں اسے top gear پر لے کر چیزوں کو آگے بڑھاؤں اور میں اپنی زندگی میں ترقی کروں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر positive رہے تب ہی ترقی کر پاؤں گی نہیں تو یہاں تک آپ کے جو کچھ پرشانیاں جو ہیں یہ آپ کو ہمت توڑ دیں گی کیونکہ دیکھو یہ ریکھا یہ ریکھا پوری کی پوری اس ریکھا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جڑی ہوئی ہے یہاں پر ہمیشہ کہتا ہوں box بنتے ہیں تو کس لیے represent کرتے ہیں business کی اور کر رہے ہیں اب business بیج میں دکت بھی آ رہی ہے آ رہی ہے یہ بھاگ کے ریکھا کا part ہے اس بھاگ کے ریکھا پر ڈاٹ بھی پڑھ رہے ہیں اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کب سے لے کر کب تک کی ساری situation پر یہ ریکھا کو چھوڑنا ہی نہیں ہے نوکری سے related چیزیں اور میں نے کہا کہ اگر نوکری بھی کرنی ہے تب بھی 64 سال تک تو نوکری جرور کرو گے 63-64 سال تک تو جرور کرو گے ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ مجھے یہ والی compatibility بھی یہاں پر میچ کرنی تھی بھائی دکت تو ہے آپ چھوڑ کے واپس بھی آوگے وہ بھی آپ نے کہا کہ ہاں میری نوکری ایسی ہے کہ اگر میں اسے چھوڑ بھی دوں تب بھی میں واپس اسے جوائن کر سکتا ہوں تو یہ پڑھنا ان ریکھاؤں کو پڑھنا نہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ advance calculation کچھ اور represent کر رہی ہوتی ہے move کو represent کر رہی ہے آپ کی بھاونہوں کو represent کر رہی ہے عام پام ریڈر سے نہیں سمجھ پائے گا اسے پتہ ہی نہیں کہ ان ریکھاؤں کا مطلب کیا ہے بہت ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو بس کیول اسے یہ پتہ ہے ہاں بھائی یہ ریکھا یہاں پر بنی ہے یہ business line ہے اور یہ ریکھائیں بنی ہے بھائی یہ تو کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو جب یہ country کی اور represent کر رہی ہے یہ country کی اور represent کر رہی ہے یاترہ ریکھاؤں کی compatibility کو بتا رہی ہے تو کیا نہیں یہ کریں گے کیا ان کو جو ہے ناغرکتہ نہیں ملے گی دیکھو ہمیشہ یاد رکھا کرو یہ ریکھائیں actual میں جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے دور رہتا ہے تو یہ ریکھا نکلتی ہے یاترہ ریکھا ہوتی ہے لیکن اس کو ہمیشہ اگر ان کے ساتھ کوئی box بن جاتا ہے تو یہ business کو represent کرتی ہوئی بتاتی ہے جب یہ ریکھا کیوں آئی یہاں سے یہ ریکھا کیوں آئی یہاں سے یہ جب بھی بھاگے ریکھا پہ بنتا ہے تو property کو represent کرتا ہے اب اس ریکھا نے اس ریکھا کو ساتھ جوڑا تو میرا فارمولا تو یہ کہتا ہے کہ یہ ریکھا جس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس تو more than two property سے ادھک ہوتی ہیں اور اچھی خاصی ہوتی ہیں اب معنی اس میں کمجوریاں آ رہی ہیں معنی اس میں کچھ disturbance آ رہی ہیں لیکن بنے گی تو صحیح چیچیں بنے گی تو صحیح یہ ریکھا کو دیکھو آپ اس کو آپ یہاں کہہ دیتے ہو کہ ترقی ہوگی ان کی یہاں کہہ دیتے ہو سور پروت پر ریکھا بہت اوپر تک گئی ہوئی ہے یہ جو ہے ان کو کرائے گی یہاں اگر کوئی ٹرینگل بنتا ہے تو تو کہہ دیتے ہو بہت اچھی چیزیں بنیئیں ٹھیک ہے میرے فارمولا کو یاد رکھو میں جب بھی کہتا ہوں اگر کسی کی لائف میں لوٹری کا یوگ ہو کسی اور چیز کا یوگ ہو تو وہاں پر دو ریکھائیں ہونی جروری ہیں کھڑی ریکھائیں دو کھڑی ریکھائیں ہونی جروری ہیں وہ فائدہ کراتی ہیں پھر آپ وہ ریکھاؤں کا راہو پر ہونا بہت جیدہ جروری ہے کہتا ہوں جیسے سپوز یہاں پر کوئی دو ریکھا یہاں پر کھڑی سپوز مان کے چلو اگر کوئی ریکھا یہاں پر یہاں سے لے کر یہاں تک آ جاتی ہے یہی رکھ جاتی ہے اور یہی سے بھاگ کے ریکھا شروع ہوتی ہے تو اس کی کمپیٹیبلٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس سے کمائے گا نہیں کمائے گا دیکھو کمپیٹیبلٹی ٹھیک ہے تو میں جیدہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں میں جیدہ کمائیں گے لیکن یس کچھ نہ کچھ تو کمائی ہوگی دیفنیٹلی ہوگی یہ ان چیزوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو میرے لئے لیفٹ ہنڈ رائٹ ہنڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے بس انہیں ایک شکر کا اپائے ان کو کرنا پڑے گا شکر کا اپائے یہ میرے سے لے لیں باقی ایک باری فیڈبیک دے دیتا ہوں ان کی لائف میں کی کب کب انہیں کانشیسلی پلے کرنا ہے اور کب کب کیا کیا چیزیں گھٹیت ہوں گی ابھی یہ فورٹی سیون کے ہیں میں نے کہا فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں کوئی کام شروع کرتے ہیں وہ ففٹی ٹو تک ان کا جو ہے وہ چلے گا جس کے اندر ان کو فورٹی نائن کو تھوڑا سا کانشیسلی دھیان رکھنا ہے اور اس کے علاوہ فورٹی تھری سے جو کام شروع کر رہا ہے انہوں نے یہ کام جو ہے جیسے پوکر کھیلنا یا کوئی اور چیزیں شیئر مارکٹ یا کچھ تو وہ میں نے کہا ہے کہ یہ ایک ریخہ کے ساتھ اٹیسٹ ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے ففٹی سکس تک اسے آپ کیری آن رکھیں زیادہ انویسمنٹ نہیں لگانی ہے کسی بھی بزنس میں اس والے بزنس میں اب بات آتی ہے کہ اب فورٹی سیون فورٹی ایٹ پر جو کام شروع کر رہوں گے وہ ففٹی ٹو تک اس کو دھیان رکھنا اس کا ففٹی ٹو کے بعد تھوڑا سا اس میں ریفلیکشنز آنا شروع ہو جائے گا ایک ففٹی فائف ففٹی سکس پر آپ نے اپنے بزنس پر دھیان رکھنا ہے ٹھیک اب اس میں ایک کام تو ہونی رہے آپ کے آپ کی لائف میں آپ نے بہت باری فلیکچویٹ کرنا ہے جیون میں ٹھیک ہے اب ایک طرف رہنا ہے یا تو جاب کی طرف ڈیسیزن لینا ہے تو جاب کرو لیکن واپس یس آپ آ سکتے ہو اگر کوئی بھی آپ کو دکت آئے گی تو آپ کا مائنڈ کہے گا کچھ ان سالوں میں آپ نے اگر دھیان نہیں دیا گھاٹا ہوا واپس آپ جاب پر واپس آو کے یہ چیز سمجھ آئی ٹھیک ہے اور ویسے جاب میں آپ کا من نہیں لگے گا لیکن من مارتے ہوئے آپ 62-63 سال کاٹ لو کے اور آپ نے کوشن پٹ اپ کر آتا کہ میں اتنے سال نہیں جا پائے وہ اسی کارن سے ہوتا ہے جب یہ ریکھائیں بلکل سپسٹ ہوتی ہیں تب آدمی کے فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ صحیح رہتی ہیں اب یاترہ ریکھا کو بھی ڈسٹربنس دے رکھی ہے ان ریکھاؤں نے ٹھیک ہے تو یہاں پر فیلنگ چینج ہوگی 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 ٹھیک اچھا اب اس کے بعد جو ہے 55-56 اچھا نہیں ہے 57 سے آپ کی لائف جو ہے میں نے کہا ہے گوڈ تو آپ جو کام کر رہے ہیں نا جو آپ 48 سے شروع کر رہے ہیں تو وہ ہمت نہیں ہارنی ہے اسے کام کو آگے بڑھا کچھ دکھتے تو آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اور دھیرے دھیرے جب میں نے وہ سال کہہ دیا گلت ہیں تو وہ سال گلت ہیں 57 سے آپ کا گوڈ ٹائم ہے تو ہے وہ 64 تک آپ کی لائف میں بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہوں گی وہ گوڈ شڑی میں جائیں گی ٹھیک ہے 67 جو ہے وہ بھی آپ کی لائف میں وہ گوڈ ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کی لائف میں آگے جو ہے 72 یہ بھی ٹھیک ہے تو میں تو یہاں پر دیکھ رہا ہوں آپ کی لائف میں پیسہ ہے اور آپ پراپٹی بھی بنا رہے ہو اور چیزیں بھی کر رہے ہو تو میں تو اوکے کر رہا ہوں آپ کی لائف میں لیکن شکر کا اپائے جرور کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی جی سمجھ آگئی تو یہی آپ کے ہاتھ کا وشلیشن تھا جس کے اندر میں نے ساری چیزیں منشن کر کے آپ کو بتا دیئے آپ ان کا دھیان رکھئے گا اور جب بھی کبھی کبھی یہ ولی ریکھائیں کیا ہوتی ہیں ہمیں نا آگے بڑھنے نہیں دیتی اس جگہ آ جائے بس یہی چکر ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا سوستا ہے آدمی یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں ساری چیزیں کر کے شاید میرے کو کوئی چیز اور اپورچنٹی مل جائے لیکن یہاں پر ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے اس ایریا پر ان ایریا پر اگر یہی ڈسٹربنس یہاں آ جاتی تو ہزبر وائف کے ریلیشن خراب ہو جاتے ٹھیک ہے وہ بھی خراب ہو جاتے تو یہ جہاں پر بھی جائے گی وہ دکت دے گی ٹھیک تو اوورال میں تو بزنس کے لیے اوکے کہہ رہا ہوں اور رہی بات کنٹری کی تو ڈیفنیٹلی آپ کے ہاتھ میں ایک ایک کنٹری جس دیش میں آپ رہتے ہیں وہ ایک دوسری کنٹری کی رکھی ہے اور گھومنے کے لیے تو میں نے کہایا کہ اگر کہوں پانچھے آپ کنٹری گھومنے کے آپ کی ریکھائیں ہیں نام نہیں بتا سکتا لیکن ادروائز یہ یوٹیوب ہے پرائیویسی کا بات آتی ہے ادروائز تو آپ کے ہاتھ میں پانچھے کنٹری گھومنا لکھا ہے اور گھومو گے آپ دیفنیٹلی گھومو گے چاہے اپنے دیش سے لے کر جہاں رہ رہے ہو وہ اور پلس چار پانچھ کنٹری اور گھومتے ہوئے دکھائی دو گے ٹھیک باقی یہ سائن بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ اپنی لائف میں میری طرف سے ہری جنڈی ہے آپ جو کام کرنا چاہتے کریں لیکن ان سالوں کو دھیان رکھتے ہوئے کرنا ہے یہی آپ کے ہاتھ کا وشیشن تھا اگر پسند آئے تو پلس لائک کیجئے گا کمنٹ سور کیجئے گا دھنیواد